بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کے اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے سوپ میکنگ بزنس آئیڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ یہ کاروبار کیسے کریں گے آپ لوگوں کو اس کاروبار کے لیے کتنی انویسمنٹ چاہیے آپ لوگوں کو کون کون سی مشینری چاہیے اور یہ مشینری آپ لوگ کہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل اسی ہی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے چاہے دوستو سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو پتا دے چلوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ٹیٹیل بھی مل سکے مکمل معلومات بھی مل سکے اور نمبر بھی ہم ویڈیو میں یا پھر ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں تو آپ لوگ بار بار کمنٹ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے نمبر نہیں دیا آپ نے کمپلیٹ انفرمیشن نہیں دی کیونکہ آپ لوگ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھیں تو آپ لوگوں کو ہر چیز ضرور پتا ہو جائے کہ انشاءاللہ تو چلتے ہیں بزنس ایڈیا کی طرف دوستو اس بزنس کو کرنے کے لیے تین طرح کی مشینری چاہیے اب وہ مشینری کونسی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک سوپ ایکسٹروشن مشین چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں نے سوپ رول کٹنگ مشین چاہیے پھر آپ لوگوں کو اس سائیڈ ایک اسٹمپنگ مشین نظر آ رہی ہوگی اسے کہا جاتا ہے سوپ اسٹمپنگ مشین ایک یہ مشین چاہیے یہ تینوں مشینیں آ گئی اب جو میں آپ لوگوں کو ان مشینوں کے ریڈ بتا رہا ہوں ان میں سے جو ایک مشین ہے وہ مینیول ہے اور جو باقی مشینیں ہیں وہ آٹومیٹک ضرور ہیں لیکن ان کا جو ورک ہے وہ کم ہے یعنی یہ چھوٹی مشینیں ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتا دیا چلوں جو سوپ ایکسٹروشن مشین ہے اس کی قیمت پاکستان میں ہے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے اس کے بعد جو آپ لوگوں کو کٹر مل جاتا ہے سوپ کٹر یہ آپ لوگوں کو پندرہ ہزار روپے کا مل جاتا ہے اس کا قرم کیا ہوتا ہے جو سوپ کے رول بن جاتے ہیں گول رول بن جاتے ہیں انہیں سائز کے حساب سے کٹتا ہے اس کے بعد جو سٹمپنگ مشین ہوتی ہے یعنی پہلے تو یہ جو رول بن جاتا ہے پھر اسی جو شابون کی شیپ دینے والی مشین ہوتی اسے کٹا جاتا ہے سوپ سٹمپنگ مشین اس میں مختلف ڈائیاں لگائی جاتی ہیں تقریباً 6 سے 7 ڈائیاں لگ جاتی ہیں جیسے اگر آپ لوگ 10 روپے والا سابون بنا رہے ہیں تو وہ ڈائی چینج کر دیں 20 روپے والا بنا رہے ہیں تو وہ ڈائی لگا دیں اور اگر آپ لوگ 40, 50, 60 روپے والا بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے ڈائیاں چینج ہو سکتی ہیں اس مشین میں تو یہ مشین بھی آپ لوگ کو کم سے کم 45,000 روپے تک کی مل جائے گی اب دوستو ہم آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کلکیلیٹ کر کے بتائیں جس میں آپ لوگوں کو ہم مشینری انویسٹمنٹ راہ مٹیریل کی انویسٹمنٹ کے ساتھ بتائیں گے سب سے پہلے 1,25,000 روپے والی مشین آپ لوگوں نے پرچیز کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پندرہ ہزار والی مشین پرچیز کر لینی ہے تو یہ بن جاتے ہیں 1,40,000 روپے اور آپ لوگوں نے 40,000 روپے والی سٹمپنگ مشین لینی ہے تو یہ بن جاتے ہیں 1,80,000 روپے 1,80,000 روپے تک کا آپ لوگوں کا جو سیٹپ آجاتا ہے مشینری کا یہ 2,00,000 بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اگر مشینری کہاں سے لے کے آتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی آپ لوگوں نے بے کرنا ہوگا تو یعنی دو لاکھ روپے آپ لوگ کے مشین دیکھے لگ جاتے ہیں یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اس کے بعد جو انویسٹمنٹ کی بات کریں تو آپ لوگوں نے دس ہزار روپے کے سابون کے ریپر بنوا لینا ہے اور اس کے نیچے جو گتہ لگتا ہے وہ پرچیز کر لینا ہے یاد رکھیں آپ لوگ نے جو سابون کے ریپر بنوانے ہیں وہ سائزز کے اوپر بنوانے ہیں آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کس سائز کا سابون بنا رہے ہیں تو اس سائز کا آپ لوگ جو ہے سابون کا پیکٹ بنوانے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو راہ مٹیریل چاہیے اب اس کا راہ مٹیریل کون سا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے اس کا فارمولا بنایا جاتا ہے لیکن اب یہ مارکیٹ میں بنائے جو مل جاتے ہیں آپ لوگ کو یہ سوپ نوڈلز ہوتے ہیں آپ لوگ اپنی سکرین پر اس سائٹ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آپ لوگ کو سوپ نوڈلز نظر آ رہے ہوں گے یہ سوپ نوڈلز آپ لوگوں نے مارکیٹ سے کیجی کے حساب سے دس سے بیس ہزار روپے کے پرچیز کر لینے ہیں اس میں آپ لوگوں نے سمجھو آپ لوگ کو ایک بنا بنایا فارمولا مل گیا ہے آپ لوگوں نے اس میں کوئی فارمولا ایڈ نہیں کرنا پھر صرف اور صرف اس میں جو آپ لوگوں نے خوشبو ایڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ لوگ فیسواش بنا رہے ہیں جو موں دونے کے لیے سابون ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ لوگ اس میں خوشبو ایڈ کریں یا پھر اس میں گلسرین ایڈ کی جاتی ہے تو وہ ایڈ کریں یا پھر اگر آپ لوگ نہانے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس حساب سے اس میں خوشبو وغیرہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا کیونکہ اس میں جو آپ لوگ کو نوڈلز ملتے ہیں اس میں خوشبو ایڈ نہیں ہوتی تو اس میں آپ لوگوں نے خوشبو بھی ایڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے پانچ سے چھ ہزار روپے اس کے بھی نکال لینے ہیں یعنی ریپر وغیرہ سمیت آپ لوگ کا جو خرچے آ جاتا ہے تقریباً تین لاکھ اسی ہزار روپے تک آ جاتا ہے جس سے آپ لوگ کا ایک بالکل پرفیٹ کاروبار شروع ہو جاتا ہے اب دوستو جگہ کی بات کریں تو جگہ کی بات آپ لوگ کو دو کمرے چاہیے دو دکانے بھی ہو سکتی ہیں دو کمرے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایسی جگہ جہاں سے آپ لوگ کی مشینری بھی رکھی ہو جہاں سے آپ لوگ کا رامیٹیرل بھی پڑا ہو اور آپ لوگ کی پروڈکشن جو آپ لوگ تیار کریں وہ بھی رکھ سکیں اور لائٹ بھی آپ لوگ کو اچھی خاصی چاہیے یعنی گھرے لو لائٹ ہی چاہیے لیکن آپ لوگ کو اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ اچھے چاہیے دوستو سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ لوگ کو ایک سابون پر بچت کم سے کم کتنے کی ہوگی دوستو آپ لوگ کا سابون بن کیا خرچہ آیا آپ لوگ نے اس کے اوپر پیکنگ کی آپ لوگ کا یہ خرچہ آیا جس رہا مٹیریل سے بنا آپ لوگ کا وہ خرچہ آیا یعنی جو آپ لوگوں نے نوڈلز استعمال کیے سوپ نوڈلز وہ خرچہ آیا اور اس کے اوپر لائٹ وغیر کا خرچہ آیا تو یہ جو آپ لوگ کا خرچہ آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے کم سے کم تیس سے پینتیس روپے اب جو یہ میں آپ لوگ کو قیمت بتا رہا ہوں یہ ساٹھ روپے والے سابون کی قیمت بتا رہا ہوں پینتیس روپے کا آپ لوگ کا یہ خرچہ آ جائے گا اور دس سے بارہ روپے آپ لوگ اپنے رکھ کے اسے مارکیٹ میں پینتالیس سے لے کر پچاس روپے تک کے درمیان سیل کر سکتے ہیں اور جو کہ ایک اچھی خاصی منافع ہے تو اسی حساب سے دس روپے والے سابون کی اوپر آپ لوگوں نے اتنی کوسٹ رکھ کر سیل کرنی ہے بیس روپے والے کے اوپر چالیس روپے والے کے اوپر ساٹھ ستھر اسی روپے والے کے اوپر آپ لوگوں نے اسی حساب سے سیل کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مارکیٹ سے پہلے بنے بنے اس سامپون لے کے آنے ہیں ان کا وزن کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ فلانہ سامپون کس گرام کا ہے فلانہ سامپون کس گرام کا ہے اسی اندازے سے آپ لوگوں نے بنانے ہیں اور پھر مارکیٹ میں جا کر سیل کرنے ہیں اب دوسرicornagu process میں آپ لوگوں کو بتا آئے چلوں اس machine کا جو process ہوتا ہے یہ process بڑا ہی زبردست process ہوتا ہے سب سے پہلے machine میں ایک ہوپر بناہو ہوتا ہے جہاں سے جو نوڈلز ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں یعنی وہ ڈالے جاتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک جالی لگی ہوئی ہوتی نیچے سائیڈ یہاں سے یہ دوبارہ نکل آتے ہیں پھر انہیں دوسری ٹائم بھی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ہی ڈالنا ہوتا ہے پھر یہ آپ لوگوں کی جو شیپ اکتیار کر لیتے ہیں رول کی شیپ اکتیار کر لیتے ہیں آپ لوگ کو اس سائیڈ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کیسے ایک سابون کا رول بنا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ اس مشین سے بن جاتے ہیں جیسے نوڈل بنانے والی مشین ہوتی ہے فل وہی پروسس ہوتا ہے اس مشین کا اب دوستو اس کے بعد جو پروسس ہوتا ہے کٹنگ مشین کا جو میں نے آپ لوگ کو بتائی پندرہ ہزار روپے کی کٹنگ مشین مل جاتی ہے وہ مشین آپ لوگ انہیں پرچیس کر لیے نہیں ہیں وہ مشین سائنس کے ساب سے کٹ دیتی ہے اس رول کو اور تیسرا جو اس کا پروسس آتا ہے اسٹمپنگ کا دوستو اسٹمپنگ دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ جو کٹر ہوتی ہے وہ سائز کے حساب سے کٹ کر چھوٹے چھوٹے رول بنا کر دے دیتی ہے وہ رول آپ لوگوں نے اس مشین کی جو اسٹمپنگ مشین ہے اس کی جو سابون کی ڈائی ہوتی ہے بنی ہوئی اس میں رکھ دینا ہوتا ہے اور مشین کو پریس کرنے ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ لوگ پریس کریں گے وہ آپ لوگوں کا سابون میں بلکل تیار ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس سابون کی ہلکی فلکی فنشنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ مینیول مشین ہوتی ہے تو سائیڈ پر اس کے جو رامیٹی لگ جاتا ہے تو وہ نکال کر آپ لوگوں نے اپنی پیکنگ میں انہیں پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کرنا ہوتا ہے دوستو پروسس بہت ہی آسان ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا لیکن مشینری کہاں سے پرچیس کرنی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دا چلوں نیچے آپ لوگوں کو میں نے نمبر دے دیا ہے یہاں پر سائیڈ پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ لوگوں نے مشین پرچیس کرنی ہے رابطہ کر کے یہ نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے ملنے میں تو دوستو یہ اوورال بہت دی بہترین بزنس آئیڈیا ہے جو صرف اور صرف جو ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے دو لاکھ کی اور اس پر جو رامیٹیل کا خرچہ آتا ہے تین لاکھ اسی ہزار روپے تک یعنی ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ لوگ کی ہو جاتی ہے اس میں سے ون ٹائم انویسٹمنٹ دو لاکھ ایک لاکھ اسی ہزار روپے جس میں رامیٹیل ریپر وغیرہ تھوڑا بہت موت خرچہ وغیرہ آ جاتا ہے تو میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگ یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی بہترین طریقے سے شروع کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین کاروبار ہے کم انویسٹمنٹ ہے زیادہ سے زیادہ منافع ہے جن لوگوں کو کرنا ہوتا ہے وہ بزنس کر کے اپنے تقدیر بدل دیتے ہیں جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں وہ آخر تک رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو امید ہے آج کا بزنس آئیڈیا بھی آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ